اسلام علیکم یہ بات یہ ہے کہ کافی علماء کا یہ خیال ہے کہ دین بھی سیاست بھی اور ہمارے اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے وہ ایک ساتھ چلتے ہیں تو ہم نے کہا ایک ایسا پروگرام مرتب کرتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ ان تینوں کا انصر آ جائے پرابلم کیا ہے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی پرسنیلیٹی کو انٹریڈیوز کرا ہوں کیونکہ ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو انٹریڈیوز کرا دیا تو اس کے بعد مجھے ڈیریکٹ ان سے بات کرنا پڑے گی میں آپ سے نہیں کر سکتا پرابلم یہ ہے کہ قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہے لیکن قرآن مجید کی انٹرپیٹیشن جو ہے اس کے اوپر بہت سے کوئیسٹن مارکس ہیں کیونکہ کافی لوگ اس کو اپنی اپنی مرسی اور اپنی اپنی مسلحت اور اپنی اپنی اکل کے مطابق انٹرپیٹ کرتے ہیں اب آپ اس کی مارکٹنگ اگر دیکھیں ان مارکٹنگ ٹرمز مارڈن ٹرمز تو اس میں ہے کہ جیسے جنت میں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں دودھ کی نیرے ہیں یا شہد کے ڈھیر لگے میں ہیں تو اگر کوئی شخص سائیبیریا میں ہے تو اس کو تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ کو زیادہ متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کو ان سے کپ کپی آتی ہے کوئی شخص جنمارک میں ہے تو اس کو دودھ جو ہے وہ ایکسائٹ نہیں کرتا وہ ہر سال دودھ ڈمپ کرتے ہیں وہاں پہ اسی طرح سویڈزلینڈ میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ جو ہے شہد سے زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوتا وہ چاکلیٹس کھاتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی جب ہم مارکٹنگ کرتے ہیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک جو ہے اسلام اس کا بول بالا لیکن نورٹ سے ساؤت تک ہمارے اسلام کا نام ہمیں نظر نہیں آتا اسلام کی مارکٹنگ میں وہ کونسے ایلمنٹس ہیں یا اسلام کو پرموٹ کرنے میں میں بہتر لفظ پرموٹ کرنے میں وہ کونسے ایلمنٹس ہیں جن کو ہم مس کر رہے ہیں یا جن کو ہمارے سو کالڈ علماء غلط طور پر استعمال کر کے دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں to discuss these questions and to address some of the major issues we have a very big name from پاکستان Dr. Israar Amad Dr. Saab السلام علیکم ایک تو ویسی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اوپر سے آپ پین کے بھی صفیت سب کچھ آگے ہیں جیسے کفن باندھ کے آجاتا ہے آدمی Dr. Saab یہ ایک ویسی سر سے نہیں باندھا جی کفن سر سے نہیں باندھا یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے دوسروں کے بچوں کو بجوا دیتے ہیں آگے درودر Dr. Saab ذاتیات سے شروع کریں سیاسیات سے شروع کریں معاشیات سے کریں یہ ایسی برزی آپ کی آپ جو بھی مناسب سمجھیں میں حاضر ہوں مجھے یہ بتائیں مجھے ایک بات پتا چلی آج میں آپ آپ کے یعنی آنے سے پہلے میں کچھ مختلف لوگوں سے پتا کر رہا تھا ڈیفرنٹ چیزیں تو مجھے یہ ایک بات پتا چلی اور بڑے وصوق سے پتا چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامتی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا اس کی کیا وجہ تھی میں نے منع نہیں کیا تھا حاصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹری صاحب کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے تو آپ یہاں صاحب کو آتے ہیں تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا آپ نے میسیج نہیں پیجھوائیا تو حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بلکل وہاں نہیں کافی دور رہتے تھے وہاں سے ان کے بلکل پاس تو مسجد تھی ای بلوک نہیں وہ گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا وہ جس طرح آتے تھے وہ دو منٹ کی ڈرائیف تھی ان کے لیے دو بھی تھا لیکن یہ کہ بہران وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے مسجد ان کے پاس تھی ای بلوک بارڈل ٹاؤن کی قریب میں شخصیت اتنی محصور کو نہ ہے کہ ان کو آنا پڑا لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں اور مجھے ان سے بہت بنیادی تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کرتے ہیں نہیں میں نے منع نہیں کیا لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے روک صاحب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے جہاں سے انسان بنی نو انسان شروع ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئی گا آدم علیہ السلام کہ ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں پڑے بھی ہیں امہ حووہ یا بی بی حووہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بی بی دونوں جنت حووہ کا نام تو نہیں آیا حووہ کا نام نہیں کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا حابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حووہ کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے یہ ایک حدیث میں قرآن مجید جو انسانیت شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے نہیں قرآن مجید میں آیا جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا نہیں اتر جاؤ نہیں جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی اب وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں بڑی اچھی بات ہے یہ دیکھیں نا اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی سرف پڑھی ہے تھوڑی سی ناف پڑھی ہے کوشش کی ہے میں طالب علم ہوں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائن نہ کریے گا آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے مثل میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں پڑھ کے سنا نہیں لیکن بہت سے جگہ پر آدم ایک ایک کی حصیت سے یا آدم اس کو ننتا وزاو جکل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر تو یہاں بنی کہاں آیا ولقت خلقنات یہ آیت آپ سورہ عراف کی پڑھ رہی ہے جی بالکل ٹھیک ہے تو یہ قرآن مجید میں مختلف سورنا 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 ولقت خلقنا سم لکن للملائکت اس جدو اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے یعنی پوری ایک خلقت ایک خلقت نوع ایک آدمی نہیں ایک سپیشیس ایک آدمی نہیں ان میں سے ایک آدمی چُنا گیا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات دیکھتا ہے تو جو ہمارے ذہن میں کونسپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام بابا آدم جس رہا ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکس بکس میں لکھا ہوئے اور امہ حبہ اور پسلی سے نکلنا یہ سب غلط ہے پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ غلط ہوا نا پھر اب میں نہیں کہہ سکتا لیکن کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اگر ڈاٹسا قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا ہے نا نہیں نضروری نہیں ہے یہ قرآن میں حرش ہے تو نہیں ہے قرآن مجید میں ایٹم ممگا ذکر تو نہیں ہے تو یہ ترہی کوئی بات ہوئی تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا ایٹم مم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا نہیں لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی آدم حوا سے تو آدم سے آدم نبی تھے کونسی حدیث میں ذکر ہے حوا کا کس کا بی بی حوا کا حدیث پر میرے کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا تو وہ آپ کے پر آج تک وہ ہاوی ہیں ٹیچنگز کیونکہ اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی ہے یہ یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیاد یہ سکر ہے سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے لائبری آف بوکس جسے جویش بائبل جو ہے 39 بوکس ہیں اسی طرح پروٹسٹن بائبل بھی 39 اور 27 ہے کیتھلک جو ہے وہ 46 بوکس ہیں لیکن ایک بوک ہے بائبل کی اس کا نام ہے بانبس جس کے اوپر جتنے جویش فرقے ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں اور جتنے عیسائی یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کا کریں آپ ہمیں مسیح برادران کے فرقے ہیں وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سیدہ بالعالی مودودی نے لکھا اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوز کیا اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانی ہیں اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے اور خاص طور پر جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کیسا بنا دیا میں معافی چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ یہ بائبل کی سٹوری ہے برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں کوئی نہیں کرتا ورنباس کو انکلوڈ نہیں کرتا